اسلام علیکم دوستو دوستو بڑے دکھی سے دل کے ساتھ مجھے نا آپ کو پہلے ایک کلپ سنانا ہے اور اس کے بعد اس پر بات کریں گے تب حالات کس طرف جا رہے ہیں ہمارا ملک کہاں پہنچ گیا ہے اور اس کے ذمہ دار کن کو ٹھہرایا جا رہا ہے اور عام انسان ان کے بارے میں کیا سوچا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ایسی بھی باتیں نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر بڑے ہی ذمہ دار اور سینئر اینکر حضرات کے موں سے سننی پڑیں گی سچ پر مبنی ہے تو وہ کر رہے ہیں ادر وائز وہ ایسی باتیں ہرگز نہ کریں وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بات کرنے کا مطلب کیا ہے ملک کے لیے اداروں کے لیے یہ بات کتنی اہم ہو سکتی ہے بلکہ ہے لیکن کیونکہ وہ وہ عوام کا کہہ رہے ہیں اور اس ٹیم عوام کی اگر پوزیشن دیکھی جائے تو وہ بات تو کسی حد تک دل کے قریب ہے دل کو چودی ہے کہ ذمہ دار اس وقت جو ملک کی حالات کے ہیں ان کے بارے میں لوگ کیسے بات کریں نجم سیٹی صاحب کا یہ چھوٹا سا کلپ سنیں اور اس کے بعد پر اسے بات کرتے ہیں سٹینٹن کرنا بڑا ضروری ہے عام آدمی کا تحفظ اور اس میں دو چیزیں عام آدمی کا تحفظ کیونکہ عام آدمی آج کل گالیاں دے رہا ہے صرف ایک سیاسی جماعت کو نہیں ریاست کے اداروں کو بھی دے رہا ہے اس کے ساتھ جب ریاست کے اداروں کو گالیاں پڑنے شروع ہو جاتی ہیں تو پھر نیشنل سیکیورٹی خطرے میں آ جاتی ہے اس لیے معیشت گر رہی ہے حکومت مس مینجمنٹ کر رہی ہے حکومت کو لانے والے اسٹیبلشمنٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کو نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ بھرے راست ان کا تعلق ہے اس لیے گورنٹ کی تبدیلی بھی ضروری ہے اور معیشت کو اٹھانا بھی ضروری ہے پھر جا کے نیشنل سیکیورٹی جیزر ظاہر ہے جس کی بات کر رہے ہیں جن کو گالیاں پڑ رہی ہیں یہ عوام گالیاں دے رہے ہیں اب رکشے والے ٹھیلے والے سے کسی دور میں اگر پوچھا جائے کہ جب کوئی ایک گرین سیکلر کا ٹرک وہاں سے گزرے سونے سلجیلے نوجوان تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہو کر سلوٹ ماریں پتیاں نشاور کریں آہ پتب میں اب اس پہ کیا عرض کروں کہ ایون 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 ایسے حالات میں بھی جب ہٹو صاحب کے دور حکومت میں ہمارے نوے ہزار کہہ دیا ہے تو ظاہر نوے ہزار فوجی تو نہیں تھے اس میں سیولین بھی بہت زیادہ تھے تو ان پر بھی پتوں کی پھولیاں نشاور کی گئی پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی حالانکہ وہ کوئی بات ایسی نہیں تھی جس پر پتیاں نشاور کی جاتی لیکن اس قوم کا مورال دیکھیں اس قوم کی محبت دیکھیں اپنے اداروں سے کہ انہوں نے ملک دو لہدہ ہو گیا ہتھیار ڈال دی یہ وٹیور جو بھی ہے لیکن پھر بھی پتیاں پھولوں کی نشاور کی محبت کا یہ عالم ہے لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے اس کے بعد بہت سے لڑائیاں ہوئی کہتے ہیں کہ لوگ کھانے پکا پکا کر بورڈر کی طرف چل بڑھتے تھے کہ وہاں پہ خانوں کی ضرورت ہوگی محبت کا یہ عالم ہے اپنے اداروں سے پاکستانی عوام کا اور میرے خیال میں اتنی عوام دنیا کی کوئی اپنے اداروں سے محبت نہیں کرتی ہوگی جتنی پاکستان کی کرتی ہے کیونکہ وہ جذبات بھی بھارے جاتے ہیں اور چیزیں لوگوں تک ایسی پہ جائی جاتی ہیں کہ ہم ہیرو ہیں آپ کے لوگ سادہ ذہن ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے آپ ہیرو ہیں ہمارے لیکن اب بات کہاں جا رہی ہے اب کس طرف جا رہی ہے نیشنل سیکیورٹی وہ ظاہر اسٹیبلیفمنٹ کا ایک تغرہ حصہ ہے بلکہ وہی نیشنل سیکیورٹی ہے اور کسی کی کیا جرت ہے وہاں پہ کچھ کر سکیں باقی دو چار لوگ آپ ساتھ بٹھا لیں بٹھا لیں بٹھا لیں ان کی وقت کیا ہے نیشنل سیکیورٹی کے جلاس میں پرویز ہٹر کی کیا وقت ہے فواد حسد چودری کی کیا وقت ہے اس طرح کے دوسرے دو چار جو لوگ بیٹھے ان کی کیا وقت ہے یا ان کی کیا اہمیت ہے اہمیت تو ان کی ہے جن کی ہے وہاں پر میں جانتے ہیں لوگ گالیاں کیوں نکال رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے کرانے والے عمران خان کو لانے والے عدارے ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے بلکہ عداروں نے ہر جگہ پہ تھوک بجا کر یہ کہا ہے آپ عدلیہ کو لے لیں سرعام عمران خان کا آپ عدالت آ جائیں ہم فیصلہ دیتے ہیں آپ کے حق میں جی وہ چلے گئے عدالت میں نواز شریف کو اٹھا کر باہر پھینک دیا عمران خان کو صادق اور امین دکلیر اکرار دیا ایک مضبوط تگڑا عدارہ جسے آپ عدلیہ کہتے ہیں لوگ گالیاں نکھا رہے ہیں ان کو کہ بھائی تم لوگ نے کیا کیا ہمارے ساتھ ٹریس کو دیکھ لیں آپ میڈیا کو دیکھ لیں میڈیا نے نواز شریف کو ایک مطلب سیاز آفتہ مجرم مجرم نواز شریف سزای آفتہ نواز شریف خبروں میں ٹی وی ٹاک شو میں آپ ایسے پکارتیں گے تو یہ میڈیا کا آل دیکھیں لوگ گالیاں نکھا رہے ہیں میڈیا کو بھائی تم لوگوں نے بھی تو یہی کچھ کیا تھا پھر سب سے بڑے جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ اسٹیبشمنٹ ہے عمران خان کو لانے والے اور اب اگر ان کو گالیاں پڑھ رہی ہیں اگر 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 اچھا کام ہو جاتا اگر وہ بہتر ہو جاتا وہ نواز شریف سے بہتر کوئی لے آتے جو جی ڈی پی تھی وہ فائی پوائنٹ نائن پہ لے فائی پوائنٹ نائن سے لے کے نائن پوائنٹ فائی پہ لے جاتے ڈالر جو ڈارسہ والا سو کا تھا اس کو پچاس پہ لے آتے اس ملک پورے میں بے راوزگار کوئی نہ ہوتا اور اگر کوئی بے راوزگار ہوتا تو اس کو حکومت گزارہ دیتی لوگوں کے فری ایڈوکیشن دیتی ہسپتالوں میں شباز شریف صاحب جو ہیں وہ نائنٹی پرسن میڈیسن فری دے رہے تھے یہ حکومت ہنڈر پرسن فری دے رہی تھی تو پھر لانے والوں کی بھلے بھلے ہو جاتی پھر جو صاحب لے کے آئے تھے جو اس ہائیبرڈ نظام کے جو خالق ہیں وہ شاید ان کو اکسٹینشن کی ضرورت نہ پڑتی وہ تا حیات ہی ہمارے سربراہ بن جاتے کہ جب تک وہ زندہ ہیں وہ سربراہ ہیں کیونکہ ان کی ان کے کیے ہوئے کام پر لوگ اس ملک کے بہت خوش ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ تجربہ الٹ پڑ گیا پھر ضرورت پڑ گی نوازشریف صاحب کی اب اداروں کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور نوازشریف سے لوگ یاد کر رہے ہیں یہ یہ بڑی ایک آہ بڑی آپ میں اس کو کیسے کر کے ڈیفائن کروں کیونکہ مو سے الفاظ نکالنا بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے لیکن لوگ کیوں گالیاں دے رہے ہیں گالیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ آج ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار لانے والا ہے جب لانے والا اس قسم کے نمونے لا کر آپ کے بٹھا دے گا جس کو ڈالر کے دس روپے کی قیمت بڑھنے کا پتہ اپنی بیوی سے چلتا ہے جس کو کسی پر ظلم ہونے کا پتہ اپنے ٹی وی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا اس کو پتہ نہیں چلتا جمعہ کی نماز وہ ہفتے والے دن پڑھتا ہے عید کی نماز وہ دو دن ٹھہر کے پڑھتا ہے کیونکہ وہ سو رہا ہوتا ہے لوگوں پر کوئی مسئیبت آتی ہے ڈینگی جیسے پرابلم آتے ہیں یا کرونا جیسے پرابلم آتے ہیں تو وہ پہاڑی مقام پر اپنے گھر میں رہنے کے لیے چلا جاتا ہے جب پورے ملک میں سب سے بڑا جلسہ پاکستان کی تمام اپروزیشن جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنے کتوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے جب ایسے انسان کو لے کر آپ آئیں گے تو پھر لوگ آپ کو گالیاں ہی نکالیں گے پھولوں کے ہار بہت پیچھے رہ گئے پھولوں کے ہار والی بات بہت پرانی ہوگی اب حل تو اس کا بھی جا رہا ہے بلکہ میرے خیال میں تو ہو چکا ہوا ہے ہماری انفرمیشن کے بتاپ چیزیں جو ہیں وہ یہ ان کے سنبھالے نہیں جا رہے اور وہ نہ سنبھالنے کی وجہ سے بس کچھ دنوں کی بات ہے گالیوں کا جو وہ روح ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ہم سے گالیاں اٹھ جائیں اور کسی آنے والے کے گلے میں ڈال دی ہیں جائے لیکن یہ گالیوں والا توق لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے ریڈی نہیں ہے کسی میں اتنی جرد نہیں ہے کہ یہ اس وقت جو موجودہ حالات خراب ہیں یہ ان کے گلے سے اتار کر اپنے گلے ڈال ہیں اس کے لیے ایک پورا پروسس ہوگا پروسس صاف الیکشن ہوں گے الیکشنوں میں جو جماعت دی دے گی وہ حکومت میں آئے گی اور اس کو دو چار چھ ملے سال کا ٹائم ملے گا اور پھر وہ ٹھیک کریں گے حکومت کون سی ہوگی جس کو پوری دنیا قدر کے نگاہ سے دیکھ لی ہو جس کا اکسپیریس اندھا دھند ہو جس پر لوگوں کو پورا یقین ہو کہ یہ انسان کچھ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی کچھ کر کے دکھایا ہے تو وہ گالیاں نہیں کھائے گا آپ دیکھ لیجئے گا اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے اور لوگ بھول جائیں گے کہ بینظر کا استقبال ہوا تھا اتنا بڑا استقبال ہوگا اس انسان کا جو یہ سب ٹھیک کر سکتا ہے افکورس اس کا نام نواز شریف ہے اپنا دوستوں خیار رکھیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر رکھیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ انشاءاللہ اجازت دیں بہت شکریہ